سواغت ہے آپ کا ای آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آکل رضا گودی میڈیا کے پترکار آئے دن ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں آئے دن کسی نہ کسی پترکار کو ایکسپوز کرتے ہوئی جنتہ نظر آتی ہے ان کے جھونٹ کو پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور کس طرح سے وہ اپنی ڈیویٹ میں زہر پروس رہی ہندو مسلم کے نام پر اس کا خلاصہ لوگ کرتے رہتے ہیں اس پر بولتے رہتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ حرکتیں گودی میڈیا کی لگتار جاری ہیں اب ایک نیا معاملہ سامنا آیا ہے نیا معاملہ ہے دیپک شورسیا کا جی ہاں دیپک شورسیا کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کس طرح کی پترکاریتہ کرتے ہوئے آج کل نظر آتے ہیں دیپک شورسیا کو یوگیند ریادب جو کی ایک انڈین ایکٹیویسٹ ہے پولٹیشن ہے سوراج انڈیا پارٹی چلاتے ہیں انہوں نے بڑا ہی کھرا جواب دیا ہے دراصل دیپک شورسیا نے یوگیند ریادب کو ایک ڈیبیٹ میں حصہ لینے کے لیے آمنتریت کیا تھا لیکن ڈیبیٹ میں حصہ لینے سے پہلے انہوں نے کچھ شرط رکھی تھی شرط یہ تھی کہ انہیں بیج میں ٹوکا نہیں جائے گا جیسے عام طور پر گودی میڈیا اپوزیشن والے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے یا ان کی آواز گرہ دی جاتی ہے مائک بند کر دیا جاتا ہے ساؤنڈ گرہ دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں خاص کر اپوزیشن والے جو وقتہ ہوتے ہیں پینلسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو یہ شرط رکھی تھی دوسری چیز یہ رکھی تھی کہ آپ جو ہے وہ نسپکش ڈیبیٹ کرائیں گے مطلب ایک طرفہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی کئی ساری ڈیبیٹ رکھیا اور ہاں جو سمیں دیا جائے گا اس سمیں میں کوئی انٹرفیر نہیں کرے گا جو بھی سمیں انہیں بولنے کے لیے دیا جائے گا جواب میں وہ اس میں کوئی بھی انٹرفیر نہیں ہوگا اور جتنا سمیں دوسرے پینلسٹ کو دیا جائے گا اتنا ہی سمیں انہیں بھی دیا جائے گا ان ساری شرطوں کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ میں حصہ لینے کی بات کہیں اگری ہوئے وہ اور ڈیبیٹ میں حصہ لینے پہنچے لیکن اس کے بعد ڈیبیٹ چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئے کیوں چلے گئے وہ میں آپ کو ایک تصویر کے سارے بتاؤں گا تصویر آپ کے سامنے یہ رہی اس میں لکھ رہا ہے دیپاک چورسیا کے ٹویٹ میں دیش کی بحث میں آج کا مدہ کیا دیش کی سپریم کورٹ کے خلاف ہے سیکولر گینگ کوششن مارک میرے ساتھ دیکھئے دیش کی بحث رات ساڑھے آٹھ بچ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوششن مارک کے سہارے ساری بات انہوں نے کہہ دی مطلب ڈیبیٹ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ اس ٹائٹل میں آپ کو دکھ رہی ہوگی کیا دیش کے سپریم کورٹ کے خلاف ہے سیکولر گینگ یہ گینگ کا جو شبد ہے اس شبد پہ اپتی جتاتے ہوئے یوگیندری آدب وہاں سے چلے گئے اس کے بعد دیپاک چورسیا نے ایک ٹویٹ کیا ٹویٹ کیا سیکولر لوگ دنیا میں ہر چیز اپنے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں دیش کی بحث میں یوگیندری آدب کو آنے کا نویتہ دیا شو میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے کئی شرطیں رکھیں میں نے مان لی لیکن ایک شبد پہ اپتی کرتے ہوئے وہ بھاگ گئے جس کی رہے بھاونہ جیسی انہوں نے اس شبد کا یہاں پہ ذکر نہیں گیا کہ وہ کس شبد کو اپتی بتاتے ہوئے چلے گئے لیکن اس کے بعد یوگیندری آدب نے ان کی ساری پول پٹی کھول دی یوگیندری آدب نے ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور نیچے لگا کہ میں نے اس بحث کے لیے ہاں کی تھی چونکہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بحث نسبکش ہوگی لیکن جس چرچہ کی شروعات ہی پرتی بھاگی کو گینگ بتا کر ہو مجھے اس میں حصہ نہیں لینا یوں بھی گینگسٹر سے بات کرنا آپ کی چینل کو شوبہ نہیں دے گا شبھ کامنا ہے یعنی انہوں نے آپ کو گینگسٹر اس لیے بتایا کیونکہ انہوں نے گینگ تو پہلے ہی بتا دیا یعنی اگر جس موضوع پر جسمدے پر بات چل رہی ہے اور اس کے اپوزیشن والے کو پہلے ہی انہوں نے گینگ ثابت کر دیا اور کوشن مارک کے سارے ساری بات بھی کہہ دی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن کوشن مارک لگا دیا انہوں نے وہیں اس چیز کو پکڑ لیا اگر ایسا لگتار ہوتا رہا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ابھی تک جو بھی آپ دیکھیں گے ڈیبیٹ ہو رہی ہیں ان ڈیبیٹ میں ایک کوشن مارک کے سارے پہلے ہی ٹائٹل سے پتا چل جاتا ہے کیا انکر جو ہے وہ کیا بات کرے گا اور کس طرف اس ڈیبیٹ کو لے جانا چاہتا ہے صرف ایک کوشن مارک کے سارے اور وہ ہی شبھ پکڑ کے یوگیندری آدب نے بائکوٹ کیا اور وہ باپس آگئے اتنے ہی نہیں یوگیندری آدب نے اس کا ریپلائی کرتے ہوئے ایک اور جواب دیا اور اس جواب کو سن کر دیپک شوراسیہ نے ایک شبد بھی اس کے بعد میں ریٹویٹ میں نہیں بولا ریپلائی میں نہیں بولا وہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے وہ ہے کہ تو کسی کو گینگسٹر کہنا ایک شبد ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک شبد کی وجہ سے وہ چھوڑ گئے تو وہ اتارے ہیں کہ کسی کو گینگسٹر کہنا کیا ایک شبد ہے شرط ہاں یہ تھی کہ میرے لیے جتنا سمیں آپ نیت کریں گے اس میں بیچ میں ٹوکیں گے نہیں اور ویقتی کا تلانچن کا کھیل نہیں ہوگا کیا غلط تھی اگر آپ کو میں رویش کمار ورسز دلال میڈیا بحث میں منترت کروں تو آپ آئیں گے آپ کو شرم نہیں آتی اس بات کو یعنی کہ رویش کمار ورسز دلال میڈیا اور کوشن مارک لگا دیں تو صاف ہو جائے گا کہ ایک طرف تو رویش کمار ہے اور دوسری طرف دلال میڈیا ہے دلال میڈیا کون سی ہو گئی یہ دیپک شورسیا والی گینگ تو کیا یہ اس ڈیبیٹ میں حصہ لیں گے یہ جب سوال کیا تو اس کا جواب دیپک شورسیا نے نہیں دیا کیونکہ یہ سوال اسی سے جڑتا تھا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ سیکلر گینگ اور کیا سپریم کورٹ کے خلاف ہے سیکلر گینگ یعنی ساری بات کہہ دی صرف ایک کوشن مارک کے سارے اور ادھکتر جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ڈیبیٹ میں صرف ایک کوشن مارک کے سارے ساری باتیں کہہ دی جاتی ہیں اور زیادہ تر جو سوال ہوتے ہیں وہ اپوجیشن کے خلاف ہوتے ہیں وہ سیکلر بات کے خلاف ہوتے ہیں سیکلر سے ایک چیز یاد ہوتا ہے کیونکہ دیپک شورسیا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ سیکلر نہیں ہے اور ایک سوال وہ بڑے زور شور سے اٹھاتے ہیں جب بھی کوئی معاملہ سامنا آتا ہے کہ کیا شریعہ سے یہ دیش چلے گا یا پھر سمیدھان سے تو آپ کو بتا دوں کہ وہ بھول رہے ہیں کہ جس سمیدھان کا وہ حوالہ دیتے ہیں جس سمیدھان کی پرستابنہ ہی socialist secular democratic country کی بات کرتی ہے تو اگر اس سمیدھان کی پرستابنہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ سمیدھان کو مان کیوں نے جس سمیدھان کی پرستابنہ ہی secular کی بات کرتی ہے اس سمیدھان کو مان نہیں رہے لیکن اس سمیدھان کو دیش چلانے کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک دوگلا پن کہا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ